چڑھوئی آزاد کشمیر میجر منصفداد مرخوم کے بیٹے نئی منصفداد سے ملنے ان کی رخائش گاہ پر پہنچے عوام علاقہ کے ساتھ مسائل پر میٹنگ کی میٹنگ کے بعد آل نور نیوز سے خصوصی بات چیت کی نئیم صاحب ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ کے جلسے میں وفاقی وزراء پرویز رشید اور آصف قرمانی کو آنا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا انتہائی و مشکور ہوں علنور ٹی وی کا کہ آپ لوگ آئے یہاں پہ اور مجھے موقع دیا آپ لوگ نے اور ہمیشہ وقت با وقت آپ ہماری اسی طرح کوریز کرتے رہتے ہیں ہمارے یہاں پہ جب وفاقی وزراء آئے آزاد کشمیر میں واقعی اور بھی لوگ تھے لیکن یہاں پہ ہم نے اتنا جمع غفیر جو کٹھا ہوا اس میں کوئی جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں میرا کوئی اتنا بڑا کردار نہیں تھا وہ والد صاحب کی ہی قربانیاں تھیں خدمت تھی جو انہوں نے کی اور جو میرے ساتھ ایک جماعت کی طرف سے زیادتی ہوئی تھی اس کا وہ ازالہ کرنے کے لیے وزراء میرے پاس آئے اور انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ ایک واقعی بہت بڑا گروپ تھا بہت بڑی طاقت تھی حلقے کے اندر موجود جس کو ہم نے اگنور کر دیا کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی اس کے محرکات تھے اس چیز کو انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ وہاں پہ اپنا پروگرام رکھیں ہم آئیں گے اور ہم عوام سے معذرت کریں گے اور واقعی ہم نے عوام کو بتایا اور عوام دیکھیں کس طرح کھنچے چلے آئے اپنے خود ہی لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تحت وہ لوگ آئے اور ہزاروں کی تعداد میں یہ جو مجمعہ کٹھا ہوا اور ان لوگوں نے اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا اور واقعی ان وفاقی وزراء نے بھی اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ واقعی یہ زیادتی ہوئی تھی اور میں نے ان کو صرف سمپل یہی کہا تھا کہ میرے ساتھ لوگ ہیں میرے ساتھ عوام ہیں آپ نے میرے ساتھ زیادتی کیا میرا کو شاید نقصان ہو نہ ہو لیکن اس عوام کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور اس عوام کے نقصان کو انہوں نے مدد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ آئے اور ہمیں شفقت بخشی ہے الیکشن دو ہزار سولہ میں اکیس جولائی کو ہونے کیا جا رہا ہے دیکھیں جی بالکل پاکستان میں میانواز شریف صاحب کے بڑی مضبوط حکومت قائم ہے اور میانواز شریف صاحب ایک ایسے بڑے سیاستدان ہیں اور اس ایک طرح کے ہمارے پاکستان کے ہیرو ہیں تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی ملکی معاملات کے حوالے سے بھی وہ تعمیر و ترقی کے ہیرو ہیں اور واقعی انہوں نے جو ثابت کیا پریکٹیکلی وہ منز ہوائی علانات نہیں انہوں نے کیا انہوں نے پریکٹیکلی ثابت کیا کہ وہ اس قوم کے لیے بہت مخلص ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں ان کے ہر چیز کے معاہدات جو ہیں کشمیر کے معاملے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہر حوالے سے تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی وہی چیز یہاں پہ ہے آزاد کشمیر میں ہم لوگ implement کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم پہلے پہلا سٹیپ یہاں پہ حکومت بنانا بہت ضروری ہے تاکہ میان صاحب یہاں پہ حکومت بنے نواز شریف صاحب کی اور اس کے بعد ہم سٹیپ و سٹیپ اپنے کشمیر میں بھی اسی طرح تعمیر و ترقی کے جال بچھا سکیں جس طرح کہ پاکستان میں تعمیر و ترقی کے جال بچھ رہے ہیں موٹویز آپ دیکھ لیں فیکٹریز آپ دیکھ لیں آج پاکستان کی ایکانومی آپ دیکھ لیں کہاں پہ پہنچ چکی ہے آہ آہ آم اٹومیک پاور پاکستان کو کس نے بنوایا ہے منز ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے آج پاکستان آہ ترقی کے ایک طرف جا رہا ہے پاکستان میں جو بجلی کا ڈیفیسٹ تھا وہ آدھے سے بھی تنیچے رہ گیا ہے ان کے تین سالوں کے اندر اندر اور انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے اسٹینئور سے پہلے اس کو ختم کروں گا اور ہمیں امید ہے کہ اگر آدھا انہوں نے ختم کیا واگے بھی کریں گے تو ہماری بھی یہی خواہش ہے میری بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارا کشمیر میں بھی اس کو ہمیشہ لوٹا ہی گیا ہے اس میں ہمیشہ کرپشن اور یہ چیزیں آہ برادریزم بھی بانٹا گیا یہاں پہ اور کچھ نہیں دیا گیا اس قوم کو تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ یہاں پہ نون لیگ کی حکومت آئے میرا پیچھے ہونے کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہاں پہ نون لیگ کی سیڈ جیتے ہیں میرا لوگوں کو پیغام بھی یہی ہے کہ آپ نون لیگ کے لیے ووٹ کریں اور ہم یہ سیڈ جیت کے یہاں پہ نون لیگ کی حکومت قائم کریں تاکہ ہمارے علاقے ہمارے لوگوں ہمارے جو خطہ ہے ازاد کشمیر اس کی فلاہ ہو سکے جس طرح انہوں نے کہا جی کہ ہم ائرپورٹس بھی دو بنا رہے ہیں یہاں پہ ایک ایک ایکسپریس وی بھی بن رہے ہیں روڈوں کی حالت آپ نے دیکھی ہوئی ہے کہ پچھلے پانچ سال سے ایک مضبوط پر بس پارٹی یہ قومت قائم رہی ہے لیکن انتہائی شرمندگی ہوتی ہے روڈوں پہ آتے جاتے ہوئے کہ ہر طرف برا حشر ہے سو میری یہی کوشش ہے کہ ہم نون لیگ کی حکومت بنا کے یہ سارے مسائل عوام کے مسائل حل کریں اور ازاد کشمیر کو بھی اسی طرح ترقی پہ لے کے جائیں جس طرح پاکستان ترقی کر رہا ہے بطور طریقے سے اسی طرح جس طرح میرے والد صاحب نے خدمت کی ہے دن رات بلا لوس بلا لالچ اسی طرح میں اس کو جاری رکھوں گا اور میرا یہ میسیج ہے تمام عوام سے کہ آپ کو کوئی مسائل ہو کوئی پرابلم ہو کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اس در کے دروازے آپ کے لیے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں آپ دن رات مجھے رابطہ کریں میں آپ کی ہر طرح کی مدد کروں گا جہاں تک میرے سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ ضرور کروں گا جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ہلکہ چار چڑھوئی سے نئی منصفداد جنہیں جو کہ وفاقی وزرائے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ اصل اگر ٹکٹ کے حق دار تھے تو وہ نئی منصفداد تھے یہ تو قیادت کو اپنا فیصلہ کرنا تھا ان کا جوش و جذبہ آج بھی اسی طرح زندہ ہوتا عوام کے مسائل ترجیخی بنیادوں پر حل کرنے کا بھی ایادہ کر رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی نے آنے والے مستقبل میں کامیاب کرے ارسلان عابد کو دیجئے اجازت اللہ نکے بان مستقبل پر حل کرنے والے موسیقی